اسلام علیکم ورحمت اللہ زہر کی چار رکت سنتِ معقدہ ادا کرنے کا طریقہ نیت کیسے کریں گے اور سنتِ معقدہ کیسے پڑھی جائیں گے اور اگر یہ سنتیں رہ جائیں فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو اب یہ سنتیں کب پڑھیں گے ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ چند مسائلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سیکر چینل کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے جا کر ضرور سبسلائب کرنی جیگا سنتِ معقدہ ادا کرنے کا طریقہ یعنی جو زہر سے قبل زہر کے فرضوں سے پہلے جو چار سنت پڑھی جاتی ہیں یہ سنتِ معقدہ ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے نیت کریں گے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں زہر کی چار رقب سنتِ معقدہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موترخ میرا قابل شریف کے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے پھر سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیقانِ روجین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد پھر سور فاتح ہے اس کے بعد پھر کوئی سی بھی سورت جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت ملائیں گے سورت ملانے کے بعد پھر رقب اور پھر دونوں سجدے یہ ایک رقب ہماری مکمل ہو جائے گے اسی طریقے سے پھر دوسری رقب میں جب کھڑے ہوں گے تو اب نہ ہم سنا پڑھیں گے اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سی بھی سورت ملائیں گے پھر رقب اور سجود اور دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر قادہ اولہ میں بیٹھیں گے اب یہاں پر ہم اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رقب کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اب بھی ہم نے نہ سنا پڑھنی ہے نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے سنا اور اعوذ باللہ یہ صرف پہلی رقب میں ہی پڑھیں گے اب تیسری رقب میں جب کھڑے ہوگے تو اب بھی بسم اللہ سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ فاتحہ پھر کوئی سی بھی صورت پڑھیں گے یاد رکھی گا سنت مواقعہ کی چاروں رکتوں میں صورت ملانا یہ ضروری ہے یعنی چاروں رکتوں میں صورت ملائیں گے پہلی میں بھی دوسری میں بھی اور تیسری اور چوتھی میں یعنی چاروں رکتوں میں صورت ملانا یہ ضروری ہے اس کے بعد پھر صورت ملائیں گے صورت ملانے کے بعد پھر رکو اور دونوں سجدے پھر چوتھی رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب ہی ہم بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر صورت ملائیں گے پھر رکو اور سجود اور اسی طریقے سے قادہ آخری میں بیٹھیں گے اب ہم اتحیات پڑھیں گے درودِ باگ پڑھیں گے اس کے بعد پھر دعا پڑھ کر دائمہ سلام پھر دیں گے یہ ہے سنتِ موقعہ ادا کرنے کا طریقہ یعنی جو زہر سے قبل چار سنتِ موقعہ ادا کی جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے سنت کی چاروں رکتوں میں صورت ملانا یہ ضروری ہے یہ یاد رکھیے گا اس کے بعد دوسرا سوال کہ اگر یہ سنتِ رہ جائیں فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے مثال کے طور پر ہم مسجد میں اس وقت پہنچیں جب جماعت کھڑی تھی اور امام صاحب نماز پڑھا رہتے اور آپ نے جماعت کے ساتھ شرکت کر لی اب جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اب آپ کی وہ چار سنت رہتی ہیں جو فرضوں سے قبل ادا کر لی تھی اب ان کو کب پڑھیں گے کیا فرضوں کے فوراں بعد پڑھیں گے نہیں پہلے ہم جو دو سنتِ موقعہ ہے فرضوں کے بعد جو دو سنتِ موقعہ آدھا کی جاتی ہیں پہلے وہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر چار سنتِ موقعہ آدھا کریں گے جو فرضوں سے پہلے ہماری رہ چکی تھی یعنی پہلے دو سنتِ موقعہ جو فرضوں کے فوراں بعد پڑھیں جاتی ہیں اس کے بعد یہ پہلے باری جو ہے وہ اس کے بعد عدا کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تو تاخیر ہو چکی ہے جو ہم نے چار سنتیں پڑھنی تھی اس میں تاخیر ہو چکی ہے اب جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی دو سنت ان میں تاخیر نہ کریں ان کو پڑھنے اس کے بعد پھر جو ہے چار سنتیں موقع دا جو پہلے والی یہ بعد میں پڑھیں گے اگر پہلے بھی پڑھنے کے تب بھی کوئی حرج دیگی نماز ہو جائے گی یعنی پہلے چار پڑھنے کے پھر دو پڑھنے کے یہ ترتیب غلط ہو جائے گی ترتیب یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ دو سنتیں موقع دا جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد پھر پہلے والی جو ہیں چار رہ چکی تھی وہ عدا کریں گے یہ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھانی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ